بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم سلامتی کی دعا کے ساتھ ہم حصہ نظم کا رخ کرتے ہیں آج ہم اپنی درسی کتاب کے حصہ نظم کی نظم نمبر نو پڑھیں گے اس نظم کا عنوان ہے تغیر اور یہ نظم احسان دانش نے لکھی ہے جو ان کے مجموعہ کلام نفیر فطرت میں موجود ہے حضی طلبہ آج ہم نظم تغیر کے شاعر احسان دانش سے متعرف ہونے کی کوشش کریں گے احسان دانش خردو زبان و عدب کے محنت کش شاعر عدی اور دانشور تھے اردو شاعری میں محنت کا استعارہ ہے اسی لئے انہیں شاعر مزدور قرار دیا گیا شاعری کی روایت میں غریبوں بے بسوں اور مزدوروں کی ترجمانی تو بہت ملتی ہے لیکن ایسا بہت کم ہوا کہ کوئی مزدور خود اپنی زبان بنا ہو احسان دانش ایسے ہی مزدور شاعر تھے جو نہ صرف اپنی بلکہ اپنے جیسے مزدوروں کی زبان بنے ان کا نام احسان الحق تھا احسان تخلص کرتے تھے مگر احسان دانش کے نام سے مشہور ہوئے احسان دانش جلہ مظفر نگر کے قصب کاندلہ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام دانش حلی تھا وہ نایت غریب خاندان سے تھے انتہائی غربت کے باعث احسان دانش اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے اور صرف چوتھی جماعت تک تعلیم حاصل کر سکے مفلسی نے انہیں ترک تعلیم پر مجبور کیا لیکن ان کے حوصلے کو پست نہ کر سکی انہوں نے بچپن ہی سے محنت مزدوری اور مطالعے سے جسمانی اور فکری ارتکا کی راہیں ہموار کرنا شروع کی کاندلہ سے راہ اور حجرت پر مجبور ہوئے انہوں نے بچپن لاہور میں مزدوری ماماری بغبانی اور چوکیداری کرتے گزارا لیکن یہ معمولی کام ان کی عالی فکر کا راستہ نہ روک سکے صرف انیس بیس برس کی عمر میں ان کی پہلی شیری کتابیں حدیث دل اور درد زندگی شائع ہو چکی تھی اور یاد رہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب اقبال جیسا بلند پایا شائر مطلع عدب پر موجود تھا احسان دانش کی زندگی جہدے مسلسل دکھوں پریشانیوں مصیبتوں اور ان کو خندہ پیشانی سے جھیلنے اور سب اور استقلال کا مظاہرہ کرنے سے عبارت ہے انہوں نے اپنی زندگی کے حالات جہان دانش کے نام سے مرتب کیے ہیں اس کتاب میں انہوں نے اپنی زندگی کے سارے نشے و فراز کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا یہ کتاب ہر طالب علم کے پڑھنے کے لائک ہے جس سے زندگی کے لئے توانائی حاصل کی جا سکتی ہے جہان دانش سے ایک اقتباس آپ کی سماتوں کی نظر کرتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ احسان دانش نے ابتدائی زندگی میں کس طرح کی مشاقتیں کی اور ان مشاقتوں کے دوران مطالعے کی عادت کو کس طرح برقرار رکھا جہان دانش میں لکھتے ہیں لاور کا واقعہ ہے کہ مصری بدون آیت شریف مہنتی اور دیاندار انسان تھا جب بھی اسے ملاقات ہوتی نہایت خلوص سے پیش آتا ایک دن ملا تو مجھ سے پوچھنے لگا کہو میاں کہیں کام کر رہے ہو یا نہیں میں نے کہا دو روز سے خالی ہوں مصری بولا دیکھو یونیورسٹی میں مدد لگی ہوئی ہے اور راہت پر ایک مزدور کی ضرورت ہے بارہ آنے روزانہ ملیں گے اگر جیت چاہے تو صویرے ہی میرے ساتھ چلنا میں نے ہمیں بھر لی اور دوسرے دن مصری بدھو کے ہمرا یونیورسٹی پہنچ گیا میں نے دیکھا کہ یونیورسٹی حال کے شمال میں ایک مسجد کے سامنے ایک پیپل کا دراخت ہے اور اس کے نیچے کوئیں پر ایک گورکھا قسم کا پستہ راہت لگا ہوا ہے اس کی مال میں ڈولچیاں آویزہ ہیں جن میں قریباً ایک ایک بڑا لوٹا پانی آ جائے اس کے ساتھ آہنی پیہ لگا ہوا ہے جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے چلانا تھا یعنی بیل کا کام انسان نے کرنا تھا ذرا حسلہ پست ہوا لیکن بیل دار کو دیکھ کر دھارس بندھی اور اسے پہیے کو چکر دے کر پانی نکالتے دیکھتا رہا تھوڑی دیر میں وہ پسینے سے شرابور ہو کر رہت سے ہٹ گیا اور اس کی جگہ میں اتر کر ہاتھ پاؤں کی قوت سے رہت کھینچنے لگا کام تو بہت مشکل تھا مگر مجھے اس میں یہ سہولت نظر آئی کہ میں سستانے کے وقت متعلق کر سکوں گا میں مزدور ضرور تھا لیکن کبھی کبھی چھوٹی کے بعد شام کو اپنے فکر و خیالات کی دنیا میں خود کو آزاد اور با اختیار سا انسان محسوس کرنے لگا تھا تمام دن رہت کھینچتے کھینچتے میرے بازو اور رانے اکڑ گئیں اور میں پسلیوں میں دکھن ہی نہیں سوجن بھی محسوس کرنے لگا ایک زمانے کے بعد جب میں ممتہن کی حیثیت سے اپنا چیک وصول کرنے گیا تو مزنگ کے رہنے والے کئی لوگوں نے مجھے پہچان لیا اور شاید صاحب نے بڑے تاجب سے پوچھا اچھا جناب احسان دانش آپ ہیں میں نے عرض کی جناب کی دعا سے میں ہی اس پنجاب یونیورسٹی کا مزدور ہوں جسے آپ گارہ ڈھوتے رہت کھینچتے اور پھر مماری میں لکھائی چھلائی کرتے دیکھتے رہتے تھے انہوں نے کہا بس اب آپ کو مر جانا چاہیے کیونکہ ایسی ترقی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی کمال ہے جہاں ایک شخص انٹے گارہ ڈھوئے اور رہت کھینچے وہیں ممتہن کی ایسیت بھی اختیار کر لے یہ شاید اب تک ہندوستان بھر میں سب سے پہلی مثال ہے عزیز طلبہ آپ نے دیکھا کہ احسان دانش نے اس قدر مشکت کا کام صرف اس لیے قبول کر لیا کہ تھوڑا سا وقت سستانے کا وقت مطالعے کے لیے ان کو مجھسر آ سکتا تھا آپ ان کی محنت کا اندازہ اسے ایک بات سے لگا سکتے ہیں ان کی شائری کی ابتداء ان کے بچپن کے ساتھ تھی وہ فطری طور پر شائر تھے بچپن ہی میں ان کی شائری کا آغاز ہوا اپنی شائری کی ابتدائی زبانے کے مطالعے سے متعلق انہوں نے خوبصورت یاداشت اپنی جہانے دانش کی دوسری جلد جہانے دگر میں نکل کی ہے لکھتے ہیں جب مجھے ذرا ہوش آیا اور آسابی تشنج سے نجات ملی یعنی بچپن کی غربت کی تکلیفوں سے نجات ملی تو میں نے چاروں طرف ایڈیاں اٹھا اٹھا کر نظر دھوڑائی بے فکری اور آسائش کی طرف تو مجھے زندگی پر دور دور تک سایا نظر نہ آیا لیکن زندگی کے راستے میں پھیلا ہوا جھاڑ جھنکار مجھے دل برداشتہ نہ کر سکا کیونکہ میرا جسم مشکت کی بھٹیاں جھیل چکا تھا اور میں معمولی درجے کی زندگی سے گھبرانے کے بجائے دلچسپی لینے لگا تھا چنانچہ اسی طرح اجالے میں کفنائے ہوئے دن اور جھلسی ہوئی دھوئی میں رچی ہوئی راتیں آتی جاتی رہیں جب میں اپنی شائری کی طرف نظر ڈالتا اور اپنا جائزہ لیتا تو میرے سامنے مشاہیر اور اسادزہ کا سمندر کی طرح لہرے مارتا ہوا میدان نظر آتا جسے عبور کرنے کا ارادہ تو کیا خیال بھی دشوار تھا لیکن مجھے اپنے محنت سے کمائے ہوئے بدن اور مشکت سے بنائے ہوئے بازوں سے مایوس ہی نہیں تھی چنانچہ خدا کے فضل و کرم سے ایک دن آ گیا کہ میں اپنی اور اپنے مزدور ساتھیوں کی ترجمانی کرتے کرتے اسادزہ کے ساتھ منزلیں مارنے اور مشاہریں پڑھنے لگا مشاہروں میں باز لوگ میری کامیابی پر ناک بھون چڑھاتے اور باز حوصلہ افضائی کرتے مگر میں استعریف و تنقیز سے بے نیاز مصروف سفر رہا کیونکہ مجھے اپنے معاملے میں خوش فہمی نہیں تھی اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس ملک میں اب تک کوئی مائی کا لال میری سطح سے اٹھ کر شہر و عدب کے عدالت میں نہیں آیا اور نہ میری طرح پسماندہ طبقے کی زندگی کے شب و روز سے باخبر ہے یہی بات تھی جو بڑی بڑی سخت چٹانوں پر میری آواز کا تاثر ڈالتی تھی اور لوگ آنسوں میں نہائی ہوئی آنکھوں سے میرا کلام سنتے تھے ہاں علمی رخ سے میں خود سے مطمئن نہیں تھا اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر اردو کے راستے سے ضرورتاً فارسی شوراہ کا مطالعہ کیا اور سب سے پہلے سادی فیرازی کو پڑھا ان کے مطالق میری ناکس رائی یہ ہے کہ جس نے فارسی زبان کا ذوق رکھتے ہوئے سادی کو نہیں پڑھا وہ فن فساد و بلاغت سے آگاہ نہیں ہو سکتا سادی فارسی زبان زبان و ذوق کے ماماروں میں صفحہ اول کے شاعر ہیں اس کے بعد کوالیوں میں سن سن کر اور اسادزہ کے تفسرے پڑھ کر حافظ شرازی کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ جہاں تا غزل کا تعلق ہے حافظ کا مقام تغزل کسی کو حاصل نہیں حافظ کے مطالعہ سے نظر میں بلندی ذوق میں پختگی اور خیالات میں وسط کے علاوہ بیان میں حسن اور برجستگی آ جاتی ہے حافظ کے بعد کے شوراہ میں اکثر شاعر حافظ شرازی سے مستفید ہیں اور یہ سلسلہ حنوز جاری ہے علامہ ڈاکٹر اقبال کے مطالعے سے مولانا روم کی طرف متوجہ ہوا اور اب بقائمی عوش و حواس لکھ رہا ہوں کہ مولانا روم کا علمی اور فکری دربار تصوف کا ہائی کورٹ ہے جس میں مہیدین اورنگزیب نے اپنے فتاوہ کی صورت میں ایک اسلامی ریاست کا آئین دیا ہے اسی طرح مولانا روم نے مسنوی کی صورت میں اہل طریقت کے لیے عدالت آلیہ دے دی ہے اس کے بعد میں خود بخود امیر خسرو کی طرف متوجہ ہوا لیکن پوری طرح مطالعہ نہ کر سکا کیونکہ مجھے اس وقت تک ان کی کتابیں مجسر نہیں تھی اتنا ضرور ہے کہ خسرو کی اجازے خسروی سے یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ خسرو جیسا صاحب فن دنیا میں پھر نہیں آیا شب و روز کی جان کا مسروفیات کے باوصف خسرو کے یہاں سنائے و بدائے اور اکدہہائے تصوف کے انکشاف اس طرح ملتے ہیں کہ برسوں کی الجھن اور تچنگی دور ہو جاتی ہے خسرو ایسا ممتاز شاعر اور تناور عدیب ہے کہ بڑے بڑے علمی و عدبی دھنتروں کے شہتیر اس کے سامنے بونے لگتے ہیں فرسی کا آخری شاعر جس نے کسی اور اور طرف جھانکنے ہی نہیں دیا عرفی ہے اس نابغہ روزگار کو سمجھنے کے لیے بھی نابغہ شخصیت ہی درکار ہے عزیز طلبہ آپ نے دیکھا کہ احسان دانش کی شخصیت کی تعمیر میں کن کن شخصیتوں نے اپنا حصہ ڈالا اور سکھنے کی بات یہ ہے کہ بڑا انسان بننے کے لیے بڑے انسانوں سے واقفیت ضروری ہے ان کے خیالات جاننا بہت ضروری ہیں اسی صورت میں بڑا انسان بن سکتا ہے عزیز طلبہ اب ہم آتے ہیں احسان دانش کی ایک اور حیثیت شاعر کی طرف جو مرکزی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے جیسے آج ہم ان کی نظم پڑھیں گے احسان دانش نظم گو شاعر تھے اور انہوں نے غزلیں بھی کہیں لیکن ان کی نظموں کا درجہ جو ہے وہ بلانتر ہے ان کی نظموں میں مظاہر فطرت ان کا بنیادی موضوع ہے اور اس کے علاوہ مزدوروں کے مسائل بے بسی اور غربت کی تصویر کشی ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں اور انہوں نے وہ کیونکہ خود مزدور تھے اس لئے ان کی شاعری مزدوروں کے احساسات اور جذبات کی سچی تصویر کشی کرتی ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونا ضروری نہیں سمجھا حالانکہ اس زمانے میں اس کا بہت شور تھا مفلسی کی تصویر کشی کرنے میں احسان دانش کو کمال واصل تھا آپ ان کی ایک نظم دیکھئے جشن بیچارگی اس نظم میں انہوں نے ایک مزدور کی بیٹی کے شادی کا منظر پیش کیا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں چند شیر آپ ملازہ کیجئے جشن بیچارگی ہے داغِ دل ایک شامِ سیاہ پوش کا منظر تھا ظلمتِ خاموش میں شہزادہِ خاور عالم میں مچلنے کو ہی تھے رات کے گیسو انوار کے شانوں پہ تھے ظلمات کے گیسو یہ وقت اور ایک دخترے مزدور کی رخصت وَلَّهُ قَيَامَتْ تھی قَيَامَتْ تھی قَيَامَتْ نوشاہ کے جو سر پہ تھا باندھے ہوئے سہرہ پرپور جوانی میں تھا اُترا ہوا چہرہ اندوح ٹپکتا تھا بشاشت کی نظر سے مرجھائے سے رخصار تھے فاقوں کے اثر سے کرتا بھی پرانا سہ تھا پگڑی بھی پرانی مجبور تھی قسمت کے شکن جو میں جوانی عزیز طلبہ یہ چاندہ شار آپ کی سماعتوں کی نظر اس لیے کیے کہ آپ جان سکیں کہ احسان دانش نے مزدوروں کی ترجمانی کے سنداز میں کی مجھے امید ہے کہ آپ اس تارف سے لطفاندوز ہوئے ہوں گے اور سیکھنے کی بات یہ تھی کہ احسان دانش نے پیدائشی پستی کو اپنی حصلہ مندی حمد اور محنت سے رفت میں بدل کر یہ ثابت کیا کہ زندگی عظمت کی تلاش سے عبارت ہے عزیز طلبہ احسان دانش پاکستان کی ستر فیصد آبادی کیلئے رول مارڈل ہے انہیں پڑھئے اور تازہ دن ہو کر زندگی کے سفر پر گامزان ہو جائیے آخر میں احسان دانش کی ایک گزل مہدی حسن کی آواز میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی احسان دانش صاحب کو مجھل ہے نسیوں ہوں اونٹ نخابوں میں ستا دو ہم کو نسیوں ہوں اونٹ نخابوں میں ستا دو ہم کو نسیوں ہوں اونٹ نخابوں میں ستا دو ہم کو نسیوں ہوں نخابوں میں ستا دو ہم کو نسیوں ہوں نخابوں میں بھلا دو ہم کو نسیوں ہوں نخابوں میں ستا دو ہم کو ہم حقیقت ہیں تو تسلیم مکرمی قصب ستا دو ہم کو ہم حقیقت ہیں تو ہم حقیقت ہیں تو تسلیم مکرمی کا سبب ہاں اگر ہر فی غلط ہیں تو مٹا دو ہم کو ہاں اگر ہر فی غلط ہیں تو نسیوں ہوں نخابوں میں ستا دو ہم کو نسیوں ہوں نخابوں میں ستا دو ہم کو موسیقی 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 مقصد عزیز بیٹھ جائیں گے جہاں چاہو بٹھا دو مسیحت کا یہ تقاضا ہے بھولا دو تم کو مسیحت کا یہ تقاضا ہے بھولا دو تم کو مسیحت کا یہ تقاضا ہے موسیقی موسیقی موسیقی